اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے آج ہم آپ کو بہت ہی زبردست ربڑی کی ریسی بھی دیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت آسان یہ جسٹ بارہ منٹ میں بن کے تیار ہوتی ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے اپنے خالی پین کو گریز کیا ہے بٹر ڈال کے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ نہ لگے تو یہاں پر ہم نے فل کریم ملک لیا ہے یہ ایک کیجی ہے تو اب ہم نے اس کو اپنے پین کے اندر ڈال دیا ہے ابھی ہم نے چلے اسٹارٹ نہیں کیا ہے اور ہم نے یہ ایک کیجی فل فیٹ ملک اپنے گریز جو ہم نے بٹر سے کیا ہے اس پین میں ڈال دیا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریبڑی کی ریسپی ہے جو کہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا لیجئے ہم نے اپنا پین جو ہے اس کے ریچے ہم نے بٹر سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ایک کھول آنے کے بعد ایک بوائل آنے کے بعد اب اس کو مسلسل چمچہ چلا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے اب چولا جو ہے بوائل ہونے کے بعد سلو فلیم کر دیا ہے اور اس میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون بھر کے شگر ڈال دیا ہے ایک کئی جی ملک کے حساب سے پانچ ٹیبل سپون شگر is enough تو آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو مسلسل چلا رہے ہیں تاکہ شکر کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو اور یہ ہمارا سلو فلیم پہ یہ فیڈنی تیار ہو رہی ہے اور یہ بارہ منٹ کے اندر بن گی ریسپی تیار ہو جائے گی ہماری اچھا یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر اور کچھ ہم نے یہ زافران کے زافران بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم سلو فلیم پہ پکا رہے ہیں تاکہ ہمارے یہ تمام کے تمام انگریڈینٹس جو ہیں اپنا فلیور بھی اس کے اندر انکریز کریں اور شگر کا پانی بھی سا سا درائی ہوتا رہے اچھا ہم نے یہاں پر چار سلائس لئے ہیں آپ چاہے تو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں براون بریڈ بھی لے سکتے لیکن ہم نے یہاں پر ہول میل سلائس لئے ہیں تو اب ہم نے یہ ہول میل سلائس چار عدد لے کے اس کے کارنرز اچھی طریقے سے کٹنے ہیں اچھا یہ کارنرز تو آپ اس کو بعد میں بریڈ کرنے کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو اس کو تو ہم نے بعد میں یوز کیا ہے اس کو ریوز کیا ہے کارنرز کو لیکن اب ہم نے اپنے جو یہ سلائس تھے ان کو اچھی طریقے سے اس کے کارنرز کاٹ کے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے فوڈ فیکٹری میں ڈال کے اس کا بھی ہم نے باریک پاؤڈر بنا لیا ہے اور اس باریک پاؤڈر کو بھی ہم نے اپنے کھولتے ہوئے دودھ کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کو مسلسل ہم چلاتے جا رہے ہیں اس کی جو کریم ہے سراؤنڈنگ پہ اس کو بھی ہم سینٹر میں کر کے مکس کرتے جا رہے ہیں ہم نے اپنا جو یہ پاؤڈر تھا سلائس کا جو ہم نے پاؤڈر بنایا تھا فوڈ فیکٹری میں اس کو بھی اس میں ایڈ کر کے مسلسل ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں سلو فلیم پہ اچھا ہم نے دوسری طرف ایک اور پین لیا ہے اس کو بھی ہم نے سلو فلیم پہ رکھ کے اس کو گرم کر لیا تھا اور یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون جو شگر بچ گئے تھے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو شگر کو ہم نے کرملائز کر کے اچھی طریقے سے مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے اور اگر اس کے اندر کچھ شگر کے پارٹیکلز بچ جائیں گے تو اس کو بھی ہم مسلسل چمچہ چلا کے اس کو بھی ڈیزولف کر لیں گے اچھا اب ہم نے اپنا چھولہ بند کر لیا تاکہ ہمارا یہ شگر جو ہم نے کرملائز کیا ہے شگر کو تو ہم اس کو نہ جلائیں اس سے ٹیسٹ کی مطلب خراب ہو سکتا ہے تو ہم نے امیجیٹی دھولا بند کر کے اس کو ہم نے سارا کا سارا اپنی جو ربڑی ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور ہماری جو ربڑی ہے وہ اچھی طریقے سے کوپ بھی ہوتی جا رہی ہے اور تمام کا تمام جو ہم نے یہ انگریڈینٹس سے سارے مکس کر دیئے ہیں اور اب ہمارا جو تقریباً دس سے گیارہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو سلو فلیم پر مسلسل پکانے کے بعد اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ زیادہ تھک نہ ہو کیونکہ یہ ٹنڈا ہونے پر تھک ہو جائے گی زیادہ تو اس لئے ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے اور اب ہم اپنا چھولہ بند کر کے اپنی ربڑی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور کچھ ہم نے جو موٹی بھر کے نٹس لیے تھے ان کو بھی ہم نے باریک سا پاورڈر بنا کے اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی جو ربڑی ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دو گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو نکالا تو اس کا ٹیکسچر بہت ہی خوبصورت ہو چکا تھا اور یہ بہت ہی زبردست تھی ٹیسٹ میں بھی تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور کمیٹزیں بتائیے گا